آج کے سبق میں آپ پیش کا قائدہ پڑھیں گے آئیے اس کی اتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے اور اس طریقے سے آتا ہے اور جب یہ ادا کرتے ہیں تو ہونس گول ہو جاتے ہیں اور یاد رکھئے اگر اس کو ذرا سا بڑھا دیں گے تو وہ باو باو بن جاتا ہے جیسے زبر کو بڑھانے سے علیف بنتا ہے اور زیر کو بڑھانے سے یا بنتا ہے لہٰذا اس کی حرکت کی کوئی آواز جو ہے ایک انگلی کھولنے کے برابر یا تک کے برابر ہے اتنی ہی مقدار رہی چاہیے حمزہ پش اوو با پش بو با پش بو طا پش تو سا پش تو جین پش جو دیتش جو حا پش خو 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 پش خو دلپش دو دلپش دو رو پش رو زاپش دو سنتش سو شمتش شو سوٹش سوٹش باتش دو کوپش دو رو پش رو رو پش رو رائن پیش رو رائن پیش رو فا پیش فو أو پیش قو کاف پیش قو لان پیش لو مین پیش مو نون پیش نو رائن پیش رو حا پیش رو یا پیش یو یا پیش یو یہ تو اس طریقے سے تھا کہ میں نے اور آپ سب نے ہجے کیے اب میں ہجے کرتا ہوں آپ اس کا صحیح جواب دیں گے حمزہ پیش باتش تاتش جین پیش خواتش ڈال پیش رو پیش سین پیش شین پیش سوات پیش باتش باتش آئین پیش فاتش قوف پیش کاف پیش لان پیش نون پیش ہا پیش یا پیش بغیر ہجے کیے ہوئے آپ ان کو پڑھیں گے تاکہ قرآن پاک میں جب آپ الفاظ بنائیں تو بغیر ہجے کیے ہوئے آپ پڑھ سکیں او بو تو 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 دو حو خو دو دو رو زو سو شو بو تو زو عو رو خو قدر قدر یہ تو تھا غروفِ تحجی جن کے اوپر پیش آتا ہے کہ ان کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے آئیے اب آپ کو میں چند مثالوں کے ساتھ الفاظ بناتے ہیں تاکہ دو حرف ملا جائیں یا تین ملا جائیں تو اس سے الفاظ کیسے بنیں گے اس کی مشک کر لیتے ہیں یہ سب سے پہلے ہے پیش سے دو حرفی الفاظ کی بناوٹ کی مثال ہے دال پیش عائن پیش دعو کیا بنا دعو ذا پیش دال پیش زودو نون پیش سن پیش نوسو خو پیش بوت پیش خوبو 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 کوپش کوپو 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 اب دیکھئے کہ تین حروف اگر ملا جائیں تو کیسے الفاظ بنتے ہیں سواتش سو خاپش فاپش فاپش فو سوحو فو سوحو فو سوحو فو سوحو فو سوحو فو سوحو فو راپش فرو سن پیش سوحو فو لان پیش روسو لو روسو لو روسو لو روسو لو روسو لو روسو لو عائن پیش نون پیش نون پیش قوف پیش عونو قو عونو قو عونو قو عونو قو عونو قو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حرف کے اوپر جو حرکت کی وجہ سے مقدار ہے ایک جیسی ہے اس مقدار کو زیادہ نہیں ہونا چاہئے کسی حرف کے اوپر عونو قو جین پیش جو راپش رو فاتش جورو فو جورو فو جورو فو جورو فو جورو فو خوپش خوپش لام پیش قوفش خوپش 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 پھر دوبارہ دوعو دوعو زودو زودو نوسو خوپش 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 سوحوف سوحوف رسولو رسولو عونو قو عنو قو جورو فو جورو فو خولو قو خولو قو اب اس سبق کو آپ سنا بھی دیجئے شابان سب سے پہلے آپ بتائیے ڈال تیش دو عائن پیش کیا بن گیا دو ہو شاباش زاد پیش دو دال پیش دو شاباش نون پیش سین پیش سو کیا بنا شاباش زادہ بیٹھے آپ بتائیے خوپش خوپش بہت پیش دو کیا بنا خوپش خوپش تو کیا بنا شاباش محبوب آپ بتائیں گے سواد پیش خوپش 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 کیا بنا رو پیش سین پیش لام پیش کیا بنا عائن پیش نون پیش نون پیش خوپش کیا بن گیا شاباش اس کے بعد سجاد آپ بتائیں گے جین پیش جو رو پیش خوپش کیا لفظ بنا شاباش خوپش 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 کیا لفظ بنا خوپش شاباش پیارے بچو آپ نے دیکھا کہ پیش کی حرکت جب حرفوں کے اوپر آتی ہے تو اس سے کیسے الفاظ بنتی ہیں لیکن یہاں وہی بات یاد رہے کہ حرکت کو طویل نہیں کرنا اگر طویل کریں گے تو واو بن جائے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق خطا فرمائے آمین نیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو